صدق فطر فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صدق فطر کو فرض قرار دیا ہے ہر مسلمان پر مرد ہو کے عورت ہو آزاد ہو کے غلام ہو چھوٹا ہو کے بڑا ہو ہر مسلمان پر اور اگر تفصیل میں جا کر مسئلے کے طور پر کہیں تو روزہ رکھتا ہو کے نہ رکھتا ہو بیمار تھا روزہ نہیں رکھ سکا یا عمر دراز تھا روزہ نہیں رکھ سکا ہر مسلمان کی طرف سے صدق فطر ادا کیا جانا چاہیے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے فتوے کے مطابق ماں کے پیٹ میں جو بچہ حمل کی شکل میں ہے اس کے سرپرست کو چاہیے کہ اس کا بھی اگر نکال دیتا ہے صدق فطر تو یہ بہتر ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا فتوہ بھی ہے تو یہ صدق فطر ادا ہونا چاہیے چاہے آپ جیسے بھی رمضان گزارے ہوں لیکن آپ کو اپنے طرف سے ہر مسلمان کی طرف سے صدق فطر ادا ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اگر استطاعت نہ ہو یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو مکرر آ رہا ہے اگر استطاعت نہ ہو دیکھیں صدق فطر صدق فطر ایک ساہ اناج ہے ایک ساہ اناج کتنا ہوتا ہے ساہ ناپنے کا آلہ ہے اب اس میں جو چیز ناپی جاتی ہے اس کو جب آپ تول میں لاتے ہیں تو وزن گھٹا بڑھتا ہے آپ خجور تولیں گے وہیں آپ چاول تولیں گے خجور نہ پیں گے چاول نہ پیں گے اور پھر ان دونوں کو لے جا کر تولیں گے تو ایک ہی سا خجور اور ایک ہی سا چاول کا وزن ایک جیسا نہیں ہوگا اسی لیے آپ دیکھیں گے اہل علم کے جو فتاوہ ہے اس میں آپ کو وزن میں تھوڑا بہت فرق نظر آئے گا دو کلو چار سو گرام سے لے کے تقریباً پونے تین کلو کے آس پاس تک گھٹا بڑھتا وزن اہل علم نے بتایا ہے اسی لیے بعد اہل علم نے پوری طرح سے اس کو مکمل کر کے تین کلو تک کا زابطہ بتا دیا کہ ڈھائی کلو سے تین کلو تک آدمی کچھ بھی اناج اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدق فطر کی شکل میں دے سکتا ہے اگر کوئی آدمی اتنا اناج بھی دینے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو کیا اس کو صدق فطر دینا ہوگا بعض اہل علم نے یہ کہا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ضرورت مند کی طرح خود لے لے پھر دوسرے کسی مسکین کو دے دی یہ بعض اہل علم نے کہا ہے وہیں بعض اہل علم نے کہا ہے لا يکلف اللہ نفساً الا وسعہا کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ وہ ایک سا اناج بھی فراہم نہیں کر سکتا ایسے آدمی پر سے صدق فطر ساقت ہو جاتا ہے یہ بعض اہل علم نے آیت لا يکلف اللہ نفساً الا وسعہا کہ اللہ تعالیٰ اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے جتنی اس کے پاس استطاعت ہے یہ کہا ہے اس گفتگو کی روشنی میں یہ بات ہم اور آپ کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ صدق فطر ضروری ہے فرض قرار دیا گیا ہر مسلمان کو ادا کرنا چاہیے لاکڈون کی وجہ سے کاروبار نہیں چل رہا ہے آمدنی نہیں ہو رہی ہے یا کوئی اور مقصد پورا نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ساقت نہیں ہوتا الا ہی کہ آپ اتنے مجبور ہو جائیں جیسے میں نے ابھی تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ ایک سا اناج بھی نہ دے سکیں تو جیسے میں نے کہا بعض اہل علم نے اس حالت میں بھی کہا ہے کہ آپ دوسروں سے لینے لینے کے بعد اپنی طرف سے کسی اور کو دے دیں یہاں تک بعض اہل علم نے تاقید کی ہے تو اس تفصیل کی روشنی میں صدق فطر ادا کرنے کہ ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے اس صدق فطر کا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقصد بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صدق فطر یہ صدق فطر روزے دار کو کہ جو روزوں میں کمی ہوئی ہے جو روزوں میں اس کی طرف سے اگر کوئی گناہ کی بات ہوئی ہے تو یہ اس کا کفارہ بنا دیا جاتا ہے یہ اس کو پاک کر دیتا ہے روزوں کی صفائی ہے دھلائی ہے تو دوسری طرف عید کے دن مسکینوں کو کھانا میسر آنا چاہیے عید کے دن کوئی بھوکا نہیں لہنا چاہیے ہر غریب ہر مسکین کو اس دن پیڑ بھرنے کے لئے اس کے گھر میں آناج میسر ہونا چاہیے یہ اسلامی شریعت کا مقصد ہے اس سلسلے میں یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیں اہل علم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے عمل کی روشنی میں جو صحیح سند سے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے یہ جواز فراہم کیا ہے کہ ایک یا دو دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ کی آیت القرصی سے متعلق ایک روایت ہے جس میں ابلیس صدق فطر سے تین راتوں تک چوری کرتا رہا حضرت ابو حریرہ اس کو پکڑتے رہے گرفتار کرتے رہے اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اگر اجتماعی طور پر اکٹھا کر کے لوگوں میں تقسیم کرنا مقصود ہے اس کے لئے اگر آپ احتیاطی طور پر چند دن پہلے بھی اگر لے لیتے ہیں تو یہ جائز ہے اکٹھا کرنے کے بعد آپ اسے تقسیم کر سکتے ہیں آپ اگر ایسا بھی کرنا چاہتے ہیں آپ جا رہتے ہیں کوئی مسکین فقیر آپ کے تعلق میں نہیں قریب نہیں اور لاکڈون میں آپ کہیں نکل کر باہر جا نہیں سکتے پہنچا نہیں سکتے تو ایسی صورت میں آپ اپنے صدق فطر کا پیسہ کسی ذمہ دار آدمی کو ذمہ دار ادارے کو دے کر کہہ سکتے ہیں کہ میرے صدق فطر سے اناج خرید کر لوگوں کے اندر مستحقین کے اندر تقسیم کر دیا جائے موسیقی